امیر المومنین یعصوب المسلمین مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں جلبہ افروز تھے وہاں پر ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور ارز کرنے لگا کہ امیر المومنین جس طرح سے آپ یہاں لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیا اسی طرح سے آپ قیامت والے دن بھی مدد کر رہے ہوں گے تو مولا کائنات نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جہاں تمہارے عمال تل رہے ہوں گے ہم وہاں تمہارا انتظار کریں گے اس شخص نے کہا کہ یا علی وہاں تو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اولاد والدین کو نہیں پہچانے گی والدین اولاد کو نہیں پہچانے گی سورج سوا نیزے پہ ہوگا پیاس کی شدت سے زبان سوک کے باہر آ جائے گی یا علی اتنی گرمی میں اتنے نفسہ نفسی کے عالم میں ہم آپ کو ڈھونڈنے کے لیے محشر کے میدان میں جہاں نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گی اور تمام نبی کھڑے ہوں گے یا علی ہمیں بتائیں آپ تخت پہ ہوں گے یا آپ تاج پہ ہوں گے یا آپ پردے کے پیچھے ہوں گے یا کہیں اور ہوں گے یا علی کوئی نشانی بتائیے مولا کائنات نے مسکراتے ہوئے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انا صاحب المیزان میزان ہی ہمارے ہاتھ میں ہوگا تول ہی ہم رہے ہوں گے اس شخص نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے عرض کیا کہ اگر آپ تول رہے ہوں گے اور اگر ہماری نیکیاں کم رہ گئیں تو وہاں آپ کی سفارش چل جائے گی مولا نے پھر مسکراتے فرمایا اگر تمہارے عمال میں کوئی کمی رہ گئی تو ہم اس کو اس طرح پورا کر دیں گے کہ جب فرشتے ایک پلڑے میں تمہارے گناہ رکھیں گے اور دوسرے میں تمہاری نیکیاں رکھیں گے اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے کہ ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو ایک میں ہماری ولا رکھو ایک میں اس کے گناہ رکھو ایک میں ہماری ولا رکھو پھر ہم دیکھیں گے کہ تمہارے گناہ تمہیں جہنم میں لے کے جاتے ہیں یہ ہماری ولایت تمہیں جنت میں لے کے جاتی ہے